السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کی کھٹی ڈال بنانے لگے ہیں اور ساتھ میں فروزن پراتھے جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی یونیک رسپی ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی تو لیٹس ڈارٹ اٹھے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تین کپ آٹا لیا ہے جو آپ کے گھر میں ریگولر آٹا یوز ہوتا ہے جس سے آپ روٹی پکاتے ہیں وہ والا آٹا یہ میں مہدہ یوز نہیں کر رہی یہ ریگولر آٹا ہے اس کے اندر ہم پک سالٹ ڈالیں گے وان ٹی سپون اور اس کے اندر ہم نے ٹو ٹی بل سپون گھی کے لیے وہ اس کے اندر جائیں گے اور اب ہم اس کو نیم گرم پانی سے گون لیں گے جیسے عام طور پر ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں ایسے میک شور ہوں کہ آپ کے ہاتھ بلکل صاف ہوں دولے ہوئے ہوں آپ کے ناکھل کٹے ہوئے ہوں تو اب ہم اس کو پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا نارمال آٹا جیسے گھر میں گونتے ہیں ویسے اس کو گون لیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ ہارڈنے کرنا جی آٹا ہر کسی کو گوندنا آتا ہے اسی طرح ہم نے آٹا گوند لینا ہے پھر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور پھر ہم بعد میں اس کے فروزن پراتھے بنائیں گے جی اب ہم کھٹی ڈال بنائیں گے ڈال بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک دیچکی لے لینی ہے ہم نے چولا ہونکار لیا ہے میڈیم فلیم پر اس کے اندر ہم آدھا کپ آئل ڈالیں گے آئل جب ہمارا پری ہیٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ورن میڈیم سائز کی بری کٹی وی پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہم نے کک کر لینا ہے ہم نے اس کو گوڑڈن یا براون نہیں کرنا بس ہم نے اس کو ہلکا سا کوک کر لینا ہے جی جیسے ہی ہمارا پیاز ہلکا سا پک جائے تو ہم نے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے یہ میرے پاس 1-1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ اس کے اندر جائے گا اور پھر ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی ادھرک لیسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ڈال ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں بنتی ہے ہر کوئی سے شوق سے کھا لیتا ہے لیکن اگر ڈال کو ہم مختلف ورائیٹی سے مختلف طریقے سے بنائیں تو اور بھی زیادہ مزے کی لکھتی ہے اسی لئے آج ہم بنا رہے ہیں کھٹی ڈال تو اب ہم اس کے اندر اپنے ٹرائی مسالیں ڈالیں گے یہ میرے پاس 1 ٹیبل سپون پی سی وی ریڈ میرچ ہے 1.5 ٹیبل سپون پنک سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون ہلتی ہے آپ اپنی مرضی سے اپنے ذائقے کے حساب سے ان چیزوں کو کم جا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون پانے کے ڈال دیں گے تاکہ آپ کے جو مسالیں ہیں وہ جلے نہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر 1 ٹی سپون میرے پاس سوکھا ہوا پیسا ہوا دنیا ہے 1 ٹی سپون پیسا ہوا زیرا ہے یہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہریمچ ڈال دیں گے آپ کی مرضی آپ اس کو تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس مسالے کو اچھی طرح 2 مینٹ تک اچھا سا بون لینا ہے جیسے آپ کو یہ لگے برائے ہیں تو آپ اس کے اندر 1 ٹیبل سپون پانے کا آؤ ڈال دیں جب آپ کو میکشور ہو جائے کہ آپ کا مسالہ اچھے سے بون گیا ہے تو آپ اس کے اندر بھیگیو بھی ڈال 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 لیں گے یہ میرے پاس ڈال مسور ہے سابت اس کو میں نے 30 منٹ پہلے بھگو لیا تھا آپ لوگ اس کو ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر بھیگیو بھی ڈال ہو تو وہ ایزی سی پک جاتی ہے یہ 1 کپ تھی اس کو 30 منٹ پہلے بھگویا تھا اس لئے یہ پھول گئی ہے یہ ڈال کو ہم نے ڈال کے اس کو مسالہ کی اندر اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے تاکہ ڈال کا کچھا پانے وہ نکل جائے چلا جائے پھر ہم نے اس کی اندر پانی ڈال لائے ڈال گلانے کے لئے ہم اس کو آلموسٹ 5 منٹ تاک اس کے اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں کہ جب ڈال کا آئل اوپر آجائے ڈال اچھی سے بن جائے اس ٹائم ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لائے ڈال کو گلانے کے لئے ہم اس کے اندر 2 کپس آلموسٹ اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو کبر کر دیں گے تاکہ جے گل جائے ہم اس کو لو فلیم کے اوپر گلائیں گے آلموسٹ ہم اس کو 10 منٹ کے لئے کبر کر دیں گے آفٹر 10 منٹ کے بعد ہم اپنی ڈال کو چیک کرتے ہیں ڈال جو ہے وہ گل چکی ہے اگر آپ کی ڈال ابھی تک نہیں گلی تو آپ اس کو مزید ٹائم لگا سکتے ہیں تو یہ الحمدللہ گل چکی ہے تو اس کے اندر ہم لاسٹ میں اس کو مزید یمی بنانے کے لئے یہ میرے پاس امری کا پلپ ہے آدھا کپ جو میں نے امری کو بھگو کے اس کا پلپ بنا لیا تھا اور امری کو چھان لیا تھا یہ اس کے اندر جائے گا کسوری میتھی اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے کا بن جائے گا اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے آپ کو اگر گاڑی پسند ہے تو تھوڑی دیر اور پکا لیں یہ بلکل پرفیکٹ بنی ہے سب سے لاسٹ میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا تڑکا لگائیں گے دال کو ہم مزید مزے کا اور یمی بنانے کے لیے اس کو لگائیں گے تڑکا جی میرے پاس 2 ٹی بل سپون دیسی گی ہے آپ ناسپتی گی بھی یوز کر سکتے لیکن دیسی گی کی کیا بات ہے اس کو ملٹ ہو لی دیں جی جیسے ہی گی ملٹ ہو جائے تھوڑا سا پری ہیٹ ہو جائے تو ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون سوکھا زیرہ اور 3-4 مچے ہیں سوکھی ہوئی وہ ڈالیں گے اس کا تڑکا ریڈ کریں گے جی اب ہم دال کو لگائیں گے تڑکا دیسی گی کا اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے کا اور یمی ہو جائے گا جی جی دال ہماری مزے کی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم بناتے ہیں فروزن پراتھے کچھ ہم آپ کو فریز کرنا بتائیں گے اور کچھ ہم توے کی اوپر بنائیں گے پراتھے جی اب ہم اس کے پیڑے بنا رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پراتھے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں یہ بہت ہی مزے گے لگتے ہیں اس طرح ہم نے اس کے پیڑے بنا رہنے ہیں پھر ہم نے اس کی چھوٹی سی پیرلے فرسٹ اس کی روٹی بیر لی ہیں ایسے ہم نے اس کی چھوٹی سی روٹی بیر لے لی ہیں اس کے اوپر ہم نے گی لگانا ہے میرے پاس یہ دیسی کی ہے آپ نازپتی کی سے بھی پراتھے بنا سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو لگا دینا ہے اچھے سے کوٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے ہلکا سا سوکھا آٹا دے کے اس کے اوپر ایسے ڈسٹ کرنا ہے پھر ہم نے نائپ لینی ہے اس کے مدل سے ہم نے ایک سائیڈ سے ایسے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے ایک سائیڈ کو ایسے پکڑنا ہے اور اس کو ایسے رول کرتے جانا ہے ایسے بلکل اور کونے تک لے جانا ہے یہ ایسے آپ نے کون کی شکل بنا لینا ہے پھر ہم نے اس کو اوپر سے ایسے پریس کرنا ہے یہ ایسے آپ کا پیڑا بن گیا اسی طرح ہم نے سارے پیڑے بنا لینا ہے اور اس کو رکھتے جانا ہے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے اب ہم کراٹھے کو بھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ پریس کر کے نہیں بھیلنا ہے بس اس کو ہلکے ہاتھ سے بھیلنا ہے اس طرح ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بھیلنا ہوتا بس درمیانے سائز کا یہ ہمارا پراتھا ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ بہتر پیپر کے اوپر رکھ کے VREEZE کر سکتے ہیں تونس کے آپ بہتر پیپر رکھیں اوپر پراتھا رہیں اوپرٹ پھر سے بہتر پیپر رکھیں اوپر سے اوپرز سią چھے بھی آپ اس کو کو کسی بھی zelf db لاغ ڈالیں کی graders کر جب آپ پا جھنے کا دل کریں تو آپ اس کو نکالیں اور انجوائی کریں ہم انہوں نے نکالیں پراتھا بنانے کے لیے ہم نے روٹی والا توا لے لیا ہے اس کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اب ہم پراثہ ڈالتے ہیں جب ایک سائٹ سے پک جائے تو ہم نے اس کے اوپر گی لگا دینا ہے گی لگانے میں کنجوسی مت کیجئے گا جتنا اچھا اس کو گی لگا ہوگا اچھا پراثہ بنے گا سلو ہیٹ کے اوپر ہم نے اس کو بنانا ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں بٹر جگی اس طرح ہم سائٹ چینج کر لیں گے جی دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اور اس کو اتار لینا ہے اسی طرح ہم نے سارے پراثہ بناتے جانا ہے اسی طرح ہم نے سارے کرسپی سے پراثہ ریڈی کر لینا ہے جی الحمدللہ ہماری یمی مزے کی دال اور بہت ہی کرسپی اور مزے دال پراثہ برکور ریڈی ہیں آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گیا تب تک کریں اللہ حافظ تک کریں اللہ حافظ